ایک بغیرتی تو یہ ہے کہ آج کل مرد بیوٹی پالر کھول کے دلہنیں تیار کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دلہن کو تیار کون کر رہے ہیں مرد پیسے کمار رہے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں دلہنوں کے لڑکیوں کے وہ مہندی لگا رہے ہیں بڑی اچھی مہندی لگاتے ہیں سجا رہے ہیں دلہنوں کو پہلے زمانے میں جب یہ چیز ہوتی تھی نا لوگ نیچے لانتوں کا ایک پوری گردان چل رہی ہوتی تھی کہ تو آدمی ہیں تو کون سے کام کرتو مہندی اپنے یا دوسرے کے لگانا یہ عورتوں کا کام ہے یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مستی صاحب ایک آدمی کا بزنس ہے تو آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہیں بھائی وہ دوسرے آدمیوں کو بھی خراب کر رہے ہیں وہ مردوں کی نیچر چینج کر رہے ہیں جب مرد بیوٹی پالر کھول کے دلہنیں تیار کریں گے تو وہ مرد مرد رہیں گے میں دعوے سے کہتا ہوں جو مرد بھی بیوٹی پالر کھول کے لڑکیوں کو سجا رہے ہیں آپ کو ان میں مردان کی نظر نہیں آئے گی نیچر تبدیل کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو تو آپ وہ کام کرو یار جو آدمیوں پر سوٹ کرتے ہیں ہمیں یاد ہے بار بار میں یہ واقعہ سناتا ہوں پہلے ماہوں میں غیرت ہوتی تھی ہمیں یاد ہے ہمارے ہم جب چھوٹے بچے تھے آٹھ نو سال عیچ تھی ہماری تو جب عید آنے والی ہوتی تھی تو جتنی بھی کزنیں اور بہنیں اور وہ ساری خاندان کی لڑکیاں نا وہ مہندی لگانے کے لیے بیٹھ جاتی تھے ہم بچے تھے ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے بچے کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا کہ ہمارے بھی لگا دو مجھے یاد ہے ہماری دادی نے کہیں دیکھ لیا میں اور ہمارے کزن بھی بیٹھے ہوئے ہیں کس میں بچیوں میں نا ہم بھی بچے تھے سب لگا رہے ہیں ہم نے کہا ہمارے بھی لگا لو ہماری دادی کو اتنا غصہ آیا اتنا سخت ڈانٹا اور ہمیں وہ تانہ میں نے کہا نا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پھر فون کر رہے ہیں تو میں کل آیا تھا میں کہا تو بھائی مجھے نہیں یاد رہتا کل کون مجھ سے مل کے گیا ہے واقعی یاد نہیں رہتا آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں ٹیمارٹر کے کیا چل رہے ہیں روز خریدنے پھر بھی بھول جاتے ہیں لیکن خاندانی بات اللہ کا شکر ہے ہمیں یاد رہ جاتی ہے تو وہ دادی کا جملہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہتا یہ تربیت تھی پہلے ماں باپ کی طرف سے تو جو لڑکا بچہ لڑکیوں میں بیٹھ کے صرف لڑکیوں کے ساتھ مہندی لگا رہا ہے اس کو ماں باپ اور دادیوں نانیوں کی طرف سے تانے ملتے تھے تو کوئی آدمیوں والے کام کر تو تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ دادی آپ زندہ ہوتی ہیں اور یوٹیوب پہ دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی پلا پلایا پورا تیس بتیس سال کا اس کا کام ہی دولہنے تیار کرنا ہے وہ کیا اس کو تانے دے رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے مذہب جب زندگی سے نکل گیا تو نیچر چینج اچھے اور برائی کا کرائٹیریہ ہی چینج ہو گیا ہے آدمی لڑتا وہ اچھا لگتا ہے یہ مہندیاں اور سجنا مجنا یہ لیڈیز پہ اچھا لگتا ہے لیڈیز کو کھولو بیوٹی پانل کھولیں وہ تیار کریں دولنوں کو وہ ان کا کام ہے بھائی وہ ان پہ سجچتا ہے عورتیں لڑتی بھی اچھی نہیں لگتی کوئی اچھا لگے کہ خاتون آپ کی بیوی بم لے کے جا رہی ہے آپ بولو کہ بھائی میں نہیں رکھنا ہے ایسی بیوی لیکن آپ میدان میدان جہاد میں بورڈر پہ بم لے جاتے ہوئے بولو اچھے لگو گے یوٹیوب پہ دیکھ لو فوجیوں کی جو ویڈیوز ہیں لڑائی کی اس میں ملی رغمیں پیچھے بیک گراؤن میں چل رہے ہوتے ہیں اور فوج لڑ رہے ہوتے ہیں اور جہازوں کی لڑائیاں مرد اس حلیے میں کیا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ادھر سے ابھی نندن آیا ادھر سے ہمارا پائلٹ آیا دونوں کی سلام دعا ہوئی نیچے اتارا چائے پلائی نہل آیا دھولایا تولیہ سمیت رخصت کیا اچھا لگا کیا نہیں لگا اگر ہمارا وہ پائلٹ ابھی نندن یہاں سے ابھی نندن آم ہے ابھی نندن قابل احترام میں ہمارے لئے ان کو ایوارڈ بھی ملائے ابھی نندن وہاں سے آتا بزنس ہے میں دلنیں تیار کرتا ہوں اگر ہمارا وہ پائلٹ جس نے ابھی نندن کو آسمان سے زمین پہ اتار کے دودھ پتی پلا گے واپس کیا اصل میں دودھ پتی میں جو مزا تھا نا وہ واپس اوپر اتارنے سے نہیں مجھے دودھ پتی کا آپ لوگ کہتے ہیں اس کا دودھ پتی سے کیا بس اتار دیا جہاز وہ تو کچھ نہ کچھ تو کھلانا تھا نا لیکن جو مزا جہاز کو نیچے اتارنے میں آیا اس سے زیادہ مزا دودھ پتی پلانے میں آیا یعنی بالکل ہم نے اس کو ٹینشن نہیں لی نا دیکھو خدا نہ خواستہ مارتے پیٹتے ٹانگ ہاتھ پاؤں توڑ دیتے یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی نا اور یہ اس کی علامت تھی کہ آپ نے اس کیس کو بہت سیریس لے لیا آپ ڈر گئے ہیں اس کی علامت آپ کیا ہو گئے ہیں آپ ڈر گئے ہیں پائلٹ آیا آپ گھبرا گئے آپ نے اس کی ٹانگیں توڑ دی آپ نے جیل میں ڈال دیا آپ ایک دم نفسیاتی دباؤ آپ کے اوپر آ گیا پاگل ہو گئے آپ ہماری آرمی نے فیل ہی نہیں کیا ہماری آرمی نے ابھی ان اندر آیا جہاز سے اتار لیا پبلک نے مارنے کی کوشش کہ انہوں نے بچا لی یہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے چیزیں تطلیاں اڑتی ہیں آتی ہیں اور کچھ مسئلہ نہیں اتارا اس کو لے کر گئے دودھ پتی پلائی تولیہ والی رکھا خیریت چائے کا بھی پوچھا دودھ پتی پلائی ویڈیو بنائی ماشاءاللہ ہم دیکھو کتنا عزت کے ساتھ اکرام کر رہے ہیں اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں اس کو الحمدللہ بالکل کوئی آساب پہ دباؤ نہیں آیا اس لئے ہمیں یہ بہت اچھا لگا مارتے دھاڑتے بدباشی کرتے اچھا نہیں لگتا پھر یہ اس کا مطلب آپ ڈر گئے ہیں آپ نے اس کو بہت سیریس لے لیا ہے تو ہم نے سیریس نہیں لیا ہم نے اتارا اور بٹھایا وہ ایک شائر کا شیر ہے عربی میں شیر ہے پرانا ہے مجھے تھوڑے الفاظ بھول گیا ہوں میں اس نے محبوبہ کے بارے میں شائر نے شیر کہا کہ پتہ نہیں پورا شیر یاد نہیں آرہا عربی کے الفاظ تھے جات اور تولت کچھ اس طرح ہیں کہ محبوبہ آئی بیٹھی کوئی بات نہیں کی چلی گئی اتنا سا کام ہوا ہے لیکن دل کا بیڑا غرق ہو گیا دل تباہ و برباد ہو گیا یعنی کام کتنا سا ہوا ہے محبوبہ آئی بیٹھی کوئی بات چیت نہیں کی اور چلی گئی تو جب فلمہ تولت جب وہ گئی ہے تو قریب تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے یعنی محبوبہ پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور عاشق پہ قیامت بیٹی ہے محبوبہ نے تو اس کو لفٹ نہیں کر آیا ہے نا عاشق کو اس کو تھوڑی عشق ہے ابھی کیا ہو گیا تم لوگ کو تو بہت جاتی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا دیکھو محبوبہ آئی اس نے اس کو تھوڑی تھا کہ یہ اس نے کہا کہ یہ محبت کرتا ہے کرتا ہوگا ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں ہیلو ہائی کر لوں گی آئی اور اس نے زیادہ لفٹ نہیں کر آئی کیونکہ اس کو عشق نہیں ہے اس نے اس معاملے کو بہت ہلکا سمجھا وہ آئی تھوڑی در بیٹھی اور دس منٹ بعد چلی گئی اس کو پہ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن عاشق کہتا ہے میں کیا ہو گیا تباہ ہو گیا یار صرف دس منٹ بیٹھ کے چلی گئی کوئی بات چیت نہیں کوئی وعدہ نہیں تو بعض چیزیں بعض لوگوں کے لئے بڑی ویلیو رکھتی ہیں اور بعض لوگوں کے لئے کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہیں اب جس عاشق کو اس سے عشق تھا وہ تو کہہ رہا ہے میں تو ٹوٹ پھوٹ گیا بھائی میں تو برباد ہو گیا یہ اتنا بڑا واقعہ میری زندگی میں کہ آئی ہے دس منٹ بیٹھ کے چلی گئی آنا بھی ایک بڑا واقعہ تھا دس منٹ بیٹھنا بھی اور واپس جانا بھی محبوبہ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی تو وہاں سے جہاز اڑا اترے چائے پی اور چلے گئے ہمارے لئے اس کی اتنی ریلیو نہیں ہے جو موڈی صحابہ ہے نا وہ اندر سے تباہ ورباد ہو گئے ٹوٹ پھوٹ گئے گی یہ ہو کیا گیا ہے خیر تو میرے بھائی مرد پہ کون سے کام اچھے لگتے ہیں آدمی اس کے ہاتھ میں اسلحہ اچھا لگتا ہے خامخہ میں گھنڈا گردی نہ شروع کر دو اسلحہ لے کے بارڈر پہ لڑتا ہو اچھا لگتا ہے ظلم کے خلاف لڑتا ہو اچھا لگتا ہے تو ہواوں میں قلبازیاں کھاتا ہو اچھا لگتا ہے آدمی تو مردوں کو مردوں والے کام کرنے تو یہ جو یوٹیوب پہ مرد دلہنے تیار کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہ کرو تاکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں پروموٹ نہ ہو کسی کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہی ہو جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن جو گناہ متعددی ہوتا ہے دوسروں کو لگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے تو پروموٹ نہ کیا کرو جو مرد مہندی لگا رہے ہیں ان عورتوں کو بھی بولو تم جا کے عورت خواتین سے یہ کام کرو یہ خواتین کو سیکھنے کے کام ہے یہ مردوں کے کام نہیں ہے اس مرد کو بھی کہا کر مردوں والے کام کر کیا روزانہ لیڈیز کو تیار کرتا رہتا ہے بیٹھے کے کبھی اس کی مہندی لگا رہا ہے کبھی لیویسی لگا رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ تیرے اوپر تو اس کو معاشرے میں پروموٹ نہ ہونے دو